مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف جب آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی نا انسان گناہ بھی کرتا ہے غیر اخلاقی حرکتیں بھی کرتا ہے دو چار دن پہلے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا وراثت مانگ رہا ہے میں نے کہا کس بات کی آپ تو زندہ ہیں آپ کا ہے سب کچھ کہہ رہے نہیں بیٹا بھی بیوی بھی پیچھے پڑے ہوئے ہمیں ہمارا حصہ دو آپ کو پتا ہے میں الٹے مشورے دینے میں ماہر آدمی ہوں مجھ سے مشورہ لینے سے پہلے سوچا کرو حقیقت بتا رہا ہوں کسی کی بیوی بھاگ گئی واپس لانے کا کبھی بھی میں نے مشورہ نہیں دیا اس کو لوگ کہتے ہیں یوں کرو شاید واپس آجائے یوں کرو میں کہتا ہوں اتنا ٹائم نہیں ہے دنیا بہت تھوڑی ہے اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو منانے میں ٹائم ویس کرو بھائی ہاں آپ کی غلطی ہے پھر مناؤ معذرت بھی کرو آپ کی غلطی نہیں ہے آپ پورے حقوق ادا کر رہے تھے بھاگ گئی مٹی پاؤ اتنا ٹائم نہیں ہے منہ منہ کے تھوڑی ہے یار زندگی بہت تھوڑی ہے تجربوں کی مہت تھوڑی چڑھانا ہے اس کو ایک صاحب کہنے لے کہ تین بچے ہیں بھاگ گئی بچے بھی لے گئی میں نے کہا چھے بچے اگلی سے پیدا کر لو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کسی کا باپ بھی ان بچوں کو واپس نہیں لاسکتا کوئی قانون ہے ہی نہیں ایسا عدالتوں میں کیس لڑتے لڑتے گنجے ہو جاؤ گے ککھ بھی نہیں ملے گا اور الٹا سارا خرچہ عدالت آپ کے اوپر ڈال دے گی اور چوڑے میں آ جاؤ گے کہا رہے بچوں کو کیسے بھولو میں نے کہا جو چیز اختیار میں نہیں ہے دیکھو اببہ مر جاتے ہیں کتنا روتا ہے میں جب بھی والدین کا میرے تذکر آتا ہے مجھے رونا آتا ہے لیکن کیا میں زندہ کر سکتا ہوں ان کو بھئی ایک حقیقت ہے اب کیا ہے سبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بچہ مر جاتا ہے تو تھوڑے دن رو کے سبر کرنا ہے نا تو جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ رونا فضول حرکت ہے ٹائم ویسٹنگ ہے سب کچھ آپ کی مرضی کا دنیا میں نہیں ہوگا بہت سے لوگوں کی بیویاں بھاگیں گی بچے بھی لے کے چارٹ ہو جائیں گی سبر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن یا تو آپ محلے کے دادا ہو محلے کے دادا ہو تو ایک الگ بات ہے یا دادا بن جاؤ اگلے الیکشن میں آپ پھڑے ہو جاؤ وزیراعظم بنو بولے لے آ بچے پھر آئیں گے ٹھیک ہے نا پولیس میں چلے جاؤ آپ جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے آپ کے پاس پولیس ہے تو ان کے پاس بھی ہے تو آتے ہیں لوگ روتے ہوئے بچارے میں ان پہ ترس کھاتا ہوں اللہ ان کے سبر دے لیکن ان سے کہتا ہوں بھائی چھوڑو اب ٹائم ویسٹ نہ کرو اور ویسے بھی جو اور خاص طور پر جو غربت کی وجہ سے بھاگی ہے نا وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو لائے آ جائے بیوی پیسے خرش کرو تو خوش رہتی ہے بیوی پیسے خرش کرو تو بھی خوش تو بھی غم میں آپ کا ساتھ اس کو شریک ہے حیات اس لئے تو کہتے ہیں زندگی کی ساتھی ہے خوشی غم میں آپ کا ساتھ دے گی یہ کیا بات ہے کہ جب پیسہ تھا تو تھی اب پیسے ختم ہو گئے تو اب بھاگ گئی جاؤ لانت بھیجو یار ایسی بے وفا اور مرد تو مرد ہے مردانگی ہونی چاہیے اس میں مرد کی کوالیٹی یہ ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے تو دس گناہ زیادہ محبت کرے لیکن وہاں سے پہل ہونی چاہیے پہل کہاں سے ہو بولو نا ادھر سے ہو ادھر سے پہل نہیں ہے جاؤ ہم آدمی ہم تمہارے محتاج تھوڑی ہیں اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے نا کہ اللہ کہتے ہیں پہلے تم محبت کرو پھر میں محبت کروں گا تم ایک بالش آو گے تو میں چل کر آوں گا تم چل کر آو گے تو میں دوڑ کر آوں گا آنا پہل تم نے کرنی ہے میں نہیں گھجیٹ کر لاؤں گا تمہیں کیونکہ وہ غیرت والا ہے کہ تم میرے محتاج ہو میں تھوڑی ہوں تو ہم الٹے الٹے مشورے دینے میں ماہر ہیں عورتوں کو بھی اسی ٹیڑے ویڑے مشورے دیتا ہوں عورتیں کہتے ہیں شوہر نان نفقہ نہیں اٹھا رہا ہے ایک دیلہ نہیں دیتا محبت کی باتیں بہت کرتا ہے میں نے کہا لانت بھیجو ایسی محبت پہ بھئی کیا کرنا ہے ایسی محبت کا ایک خاتون نے کہا میرا شوہر میرے ساتھ بہت سنسئر ہے میں نے کہا شاید روزانہ پیزے کھلاتا ہوگا کہ نہیں خرچہ ایک پائی نہیں دیتا وہ باتیں کر کر کے اس کو رام کیا ہوا تھا بے گوکوف عورت تھی بیچاری ہم سے رابطہ ہوگیا میں نے کہا ایک نمبر کا بے شرم یا تو ہوئی نہیں وسائل نہیں ہے بے روزگار ہوگیا جو پیسے ہیں کیوں نہیں دے رہا خام خب میں الٹی الٹی باتیں نہ اچھی لگتی ہیں سننے کا میٹر شارٹ ہوتا ہے پھر تو وہ بیٹا باپ سے کیا مانگ رہا ہے حصہ اور بیگم بھی مانگ رہا ہے بوڑا ہوگیا نا چھوڑ لیا اس کو اب جاب لیس بھی ہو گیا وہ جو عیاشیاں کرائیں تھی گاڑیاں پر اتنا مالدار آدمی سب کچھ دے دی آپ دولت پر نظر میں نے کہا پہلی فرصت میں پہلی فرصت الٹے مشورے پہلی فرصت میں اس گھر کو بیچو ساری دولت لے کے اسلام آباد شفٹ ہو جاؤ صحیح ہے نا ساری دولت لے کے کہہ رہے ہیں یار یہ وہ بیٹا میں نے کہا ایسے نالائک بیٹے کا کیا کرنا ہے یار جو بڑاپے میں باپ کو خوشی دینے کے بجائے بیٹا تو وہ ہوتا ہے جو کہے اببہ یہ بھی آپ کا اور میں جو کماؤں گا وہ بھی آپ کا ہم نے ایسے نیک اولادیں بھی دیکھی ہیں جب جوب لگی ہے تو اببہ کے ہاتھ میں لاکے تنخواہ پکڑا دی ہے کہ اببہ یہ آپ کی وجہ سے آپ نے پڑھایا آپ نے ہم پہ خرچ کیا یہ چھت آپ نے دی میری ماں کو تحفظ آپ نے دیا جس کی وجہ سے اس نے عزت سے مجھے پالا ہے مجھے نہیں چاہیے پیسہ یہ سب کس کا ہے آپ کا ہے یہ آپ ہمارا نہیں ہے یہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد نے زندگی میں وراست تقسیم کر دی اور بہت بڑی وراست تھی بہت لینلورٹ تھے بڑے مالدار تھے سارے بیٹوں کو پلوٹ دے دیئے جاگی رہ دے دیئے زندگی میں تقسیم کر دی کہ بھئی میں آرام سے دنیا سے جاؤں گا ستہ اسی سال ان کی عمر تھی اتفاق سے انہوں نے ایک اور نکاح کر لیا اسی سال کی عمر میں بولو بھائی ایک اور نکاح کر لیا اللہ کی قدرت اس سے اولاد پیدا ہو گئی بیٹا ہو گیا اس سے تو اب ان کو خیال آیا کہ اس بیچارے کا تو کچھ بچائی نہیں ہے تو سب تو میں بانٹ چکا ہوں سب بیٹوں کو بیٹیوں کو بلایا کہ بھئی دیکھو میں دوبارہ سے تقسیم کرنا چاہتا ہوں جس جس کو میں نے ہینڈ اوور کیا ہے اپنی خوشی سے مجھے جو جو واپس کرنا چاہے حضرت فرماتے ہیں ہم نے کہا اپنے والد سے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا اپنا مال جو اپنے پلوٹ واپس کر دو یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں فرمایا ہمیں اس کو اپنا کہتے ہوئے شرح ماری ہے ہمارا تو ایک قطرہ نہیں ہے ایک پیسہ ہم اس زمین پر خرچیں یہ تو سب آپ کا ہے دیکھو شرعی لحاظ سے تو بیٹے مالک بن گئے تھے لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا مالک بنایا تو آپ نے ہمارا کہاں سے ہو گیا حضرت فرماتے ہیں یہ تو ہمیں والد صاحب کے موہ سے یہ جملہ بہت برا لگ رہا تھا کہ یہ ہمارا کیوں کہہ رہے ہیں یہ بولیں لاؤ میرے پلوٹ واپس کرو جو غیرت مند اولادیں ہوتی ہیں ان کا ایٹیٹیوٹ یہ ہوتا ہے کہ باپ نے جو چیز دے دی اس کو بھی باپ کا مال سمجھ رہے ہیں اپنا نہیں سمجھ رہے ہیں جو بے شرم اولادیں ہوتی ہیں وہ باپ سے ان کا حصہ مانگ رہی ہوتی ہیں ایک دھیلہ تمہارا خرچ نہیں ہوا اس کو خریدنے میں سارا تمہارے باپ نے دیا تم کیسے مانگ رہے ہو نبی نے کیا فرمایا فرمایا تُو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے جندگی میں اولاد جو کماری ہیں وہ باپ کو لاکے دے باپ پھر وہ کہے کہ نہیں بھائی یہ تم کمارے ہو تو تم خود رکھو اپنے پاس تو وہ اببہ کہنے لگے کہ جو بیٹا ہے نا وہ یوں کر رہا ہے تنگ کر کے رکھا ہے اور ایسے کر رہا ہے میں نے کہا آپ نے کیوں فری کر آیا ہے ہم جب این سی سی کی ٹریننگ ہوتی ہے نا وہ کالیجز میں پہلے ہوتی تھی تو وہ اس ٹریننگ کے دوران ایک بچہ کہہ رہا ہے دوسرے تعلیم کو کالیج میں کالیج لائف کی بات کر رہا ہوں کہہ رہا ہے کہ یار یہ اببہ جو ہے نا میرے اببہ جب بھی میں باہر سے آتا ہوں پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے تو دوسرا جواب میں کہتا ہے یہ اسٹائل دیکھیں کہ تُو نے ایسے اببہ پالے ہوئے کیوں ہیں یہ بدتمیزی والا لہجہ تو میں ایسے باپ کو کہتا ہوں تُم نے ایسی اولادیں پالے ہوئے کیوں سمجھتے ہو ان کو بولیں بھائی ان لوگوں کا یہ علاج ہے یہ سمجھانے سے سمجھ میں آنے والی قوم نہیں ہے بولیں چل نکل پتلی گلی سے دہو یہاں سے تیرہ مال جمع کرا دو ٹرس میں سارے مرنے سے پہلے وسیعت تو ایک تہائی سے زیادہ میں نہیں ہوتی سارا دے کے چلے جاؤ ایسے لوگ بھی ہیں جب اولادوں نے تنگ کیا نا پورا کسی ٹرس کو زندگی میں ہینڈ اوور کر دیا ان کمبختوں کو نہیں دوں گا ہمارے مہلے میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے ان کا یہی حساب تھا اولادیں چڑھ گئیں ان کے اوپر یہ دو یہ دو یہ دو انہوں نے کیا کیا سارا کسی زندگی میں ٹرس کو دے دیا وہ ٹھینگے لے گئے بھوم رہے میں نے کہا بہت اچھا ہوا ان کمبختوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہاں کسی اور کو دینا زندگی میں صحیح ہے لیکن عام حالات میں صحیح نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے بھیگ مانگیں یہ اچھا کام نہیں نورمل تو ایسا ہی ہے لیکن میں لالچی اولاد کی بات کر رہا ہوں جو باپ کو ٹورچر کر رہے ہیں بجائے اس کے کی بڑاپے میں باپ کو کھلائے لاکے الٹا اسے مانگ رہے ہیں نچوڑ لیتے ہیں نا جوانی میں تو سب نچوڑ نچوڑ کے آخر میں بچارہ وہ ایشو پیبر کی طرح ایسے باپ بھی ہم نے دیکھیں پڑے ہوئے کمرے میں روتے رہتے ہیں کہہ نا اس گھر میں کوئی مجھ سے عزت سے بات نہیں کرتا سب عورتیں شرارتی نہیں ہوتی ہیں لیکن جو شرارتی ہوتی ہیں نا وہ جوانی میں نچوڑنے کے بعد بڑھاپے میں اپنے میاں کو طبیعت سے دھوتی ہیں پھر وہ بیٹوں کو ساتھ ملا کے طبیعت سے دھوتی پھر عورتیں کہتی ہمارے خلاف بیان کر رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ ساری ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں اکثر ایسی نہیں ہوتی لیکن اس طرح کی بھی ہوتی ہیں جو بہت غلط ہے موسیقا